آدھا یہ آکا اشوانی ہے خموں کے ساتھ میں آسیا میں منا وزیر اعظم نرین جمہودی نے کیرلہ کی وائنار میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ کیا ہے صدر جمہوریہ مرمو نے تیمون لیسے کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ باہر نے دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا دونوں کو نے آپسی تعاون کے لیے تین مفاہمت نامر پر بھی تبادلے خیال کیا ہے اقتصادی امور کی قابینا کمیٹی نے ریلوے کے آٹھ پروجیکٹوں کو منظور کیا ہے جن پر چوبیس ہزار چھے سو ستاون کروڑ روپے سرپ ہوں گے برازیل کے شہر ساؤ پاؤن میں ایک ہوائی حاصل میں جہاز پر سوار اکسٹ افراد کے حلاق ہونے کی خبر ملے ہیں پیرس آلمپک کھیلوں میں کشتی کے چھتو کلوگرام کی خواتین کے پیرس آل مقابل میں بھارت کی ریتی کا ہڈا ہنگری کی برنیدک نگی کا سامنے کریں گی اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم دریم دمودی جو ملٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ بائینار کے دورے پر ہیں چورا مالا پہنچ گئے ہیں چورا مالا پچھلی مہینے کی تیس تاریخ کو بڑے پیمانے پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے بری طرح متاثر علاقوں میں سے ایک ہے فوج نیچورا مالا میں ایرو بانی پوزہ دریہ پر ایک سن نوے فٹ بیلے بریج تعمیر کیا تھا جس کی وجہ سے مٹی کی تودے کھی سکنے والے علاقوں کو بھاری آلات اور فوجی اہلکاروں کی تیزی سے نقل و حمل میں سہولت حاصل ہوئی وزیراعظم نے فوجی اہلکاروں اور امدادی اور بچاؤ کا اروائیوں میں ملوث افراد سے بھی بات چیت کی گورنر عارف محمد خان وزیراعظم پینرائی وجین اور ثقافت پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سوریش گوپی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں جناب مہدی چورا مالا سے ایم آئی ایم ایس اسپتال اور میپارڈی میں سینٹ جوزف اسکول میں واقع ایک امدادی کیم کیلئے روانہ ہوں گے اور اس حادثی میں زندہ بچے افراد سے بات چیت کریں گے اس سے پہلے وزیراعظم نے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ پنجھری ورٹم مندرکئی اور اٹمالہ علاقوں کا آئی ای ایف کے ایک ہیلی کوپٹر سے فضائی موئنہ کیا تھا مرکز حکومت کی بچاؤ اور امدادی کوششوں کے ذریعے مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثرہ وائنار نے اب تک کوئی تیس لوگوں کو بچائے گیا ہے پان سو بیس کو اس علاقے سے باہر نکالے گیا ہے اور ایک سو بارہ لہاشیں پرامت کی گئے ہیں حکومت نے ہاسے کی جگہ پر بچاؤ اور امدادی کاروائیاں انجام دینے کے لیے اورنی آفاز سے نمٹنے والی فورس فوج، فضائیہ، بہریہ، فائر سرویسز اور سیویل ڈیفنس سمیت ایک ہزار دو سو بچاؤ کاکموں کو تینات کیا تدبی مدد اور علاج کے لیے ڈاکٹروں اور تدبی عملے کے ساتھ سو سے زیادہ ایمبلنس کو بھی کام پر لگایا گیا ہے بھارتی فوج نے وائنار میں ایک سو نوے فٹ بیلی برچ تامی کیا جو بھاری مشینری اور ایمبلنس کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نہایت احمد کا حمل ہے مذکورہ برچ محض اکتر گھنٹے میں مکمل کیا گیا اس برچ کی بدالت پھنسے ہوئے تقریباً دو سو سے زیادہ افراد تک پہنچنے کے لیے بھاری گاڑیوں اور مشینری کے ذریعے امدادی کاروائیوں میں خاتر خواب بہتری آئی تیمور لیسٹے کے صدر جوس راموس ہورتہ نے صدر جمہوریہ دعاپدی مرمو کو دلی کی صدارتی محل میں سب سے بڑے غیر فوجی ایوارڈ گرینڈ کالر آف آرڈر آف تیمور لیسٹے سے نوازہ ہے صدی جمہوریہ مرمو نے صدر ہورتہ اور وزیر آزم گسماؤں کے ساتھ باہروں نے تعاون کے بارے میں تبادلے خیال کیا ہے مہا کے صدر کے ساتھ دو طرفات تبادلے خیال کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدی جمہوریہ دعاپدی مرمو نے کہا کہ بھارت تیمور لیسٹے کے دوستی کے گہرے بندھن میں بندے ہوئے ہیں اور دونوں ہی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ملک تیمور لیسٹے کے بین الاقوامی شمسی طوانائی کے اتحاد اور آفاسی نمٹی سے متعلق بنیادی دھانچے کے ادارے میں تیمور لیسٹے کی شمولیت کے امکان پر خور کر رہے ہیں تاریف کی اور دواسازی میڈیکل اور آئی ٹی ڈیجیٹل بنیادی تھانچے وغیرہ کے شعبوں میں بھار اسی مدد کی ترخواست کی صدی جمہوریہ نے تیمور لیسٹے کی وزیر آزم سے باہمی تبادلے خیال کیا اور انہوں نے کئی مفاہمت ناموں پر دسخت کیے اور ان پر تبادلے خیال کیا ان کا تعلق پرسار بھارتی اور ریڈیو ٹیلیویجن تیمور لیسٹے سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزا سے چھوٹ دینے اور ثقافتی تبادلے پروگرام میں تاہن اور اشتراک سے ہے اس سے پہلے صدر مرمو کو 21 توپن کی سلامی دی گئی اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انہوں نے تیمور پلازا ہوتل میں بھارت کے سابق صدر آجہانی ویڈی گری کے یوم پیدائش پر ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے یہ خبریں آکا آشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں اقتصادی امور کی کامینہ کمیٹی نے ریلوے کی وزارت کے آٹھ پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے ان پروجیکٹوں پر تقریباً چوبیس ہزار چھ سو ستاون کروڑ روپے کی لاغت آئے گی یہ پروجیکٹ سات ریاستوں کے چودہ زلو میں تعمیر کیے جائیں گے یہ ریاستیں ہیں اوڈیشا، مہراش، آندھر پردیش، چھارکن، بیہار، تلنگانہ اور مغربی بنگال ان پروجیکٹوں کے ذریعے امانگو والے زلوں اور قبائلی علاقوں کو بڑے پہمانی پر ترقی دی جائے گی ان پروجیکٹوں میں اوڈیشا میں گنوپور، تھیروبلی، نیا ریلوی لائن اور جونگر، نبرنگپور لائن اوڈیشا، آندھر پردیش اور تلنگانہ میں ملکان گری، پانڈو رنگ پورم لائن جھارکن، مغربی بنگال اور اوڈیشا میں بوڑا مارا، چکونیا ریل روٹ شامل ہیں برازیل نے اکسد مسافروں کو لے جا رہا ایک تیارہ کل رات ساؤ پالوں کے قریب ایک رہائشی کمیونٹی کے اوپر حاصل کا شکار ہو گیا حاصل میں تیارے میں سوار سبھی لوگوں کی موت ہو گئی حکامی گاؤئیں کہ اس حاصل میں مقام رہائشی کمپلیکس میں ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے تاہم کسی شخص کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے برازیل کی علاقائی ائرلائن کے مطابق تیارے میں ستاون مسافر اور عملے کے چار افراد سوار تھے دو ان جنرالیس تیارے میں پرانہ ریاست میں واقعے کیس کیون سے اڑان بھری تھی اور یہ ساؤ پالوں میں بین الاقوامی ہوائیت دیج جا رہا تھا سوشل میڈیا پر مشترک کیے گئے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایٹی آر بہتر ائرکرافٹ کنٹرول سے باہر ہو کر حاصل کا شکار ہو گیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنگر نے کہا ہے کہ مالدیب کے ساتھ بھارت کی شراکتداری دونوں ملکوں کے مفادات اور فلاہ و بیبوت کے لیے مل کر کام کرنے کی گہری خواہش پر ممنی ہے انہوں نے یہ بات مالی میں مالدیب کے وزیر خارجہ موسیل زنیر کے ساتھ باتشیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ڈاکٹر جیشنگر نے کہا کہ مالدیب بھارت کی پولیسی پہلے پڑوز کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے ایک سوشل میڈیا پوس پر ڈاکٹر جیشنگر نے مزید کہا کہ انہوں نے مالدیب کے اپنے ہم اہدہ کے ساتھ سود مند باتشیت کی ہے دوہزار چوبیس پچیس کی پہلی سہماحی میں گزشتہ مالی سال کی اسی عرصے کی مقابلے میں بھارت کی دفاعی برامدار میں اٹھتی فیصد کا اضافہ ہوا بزارت دفاع کے مطابق دوہزار چوبیس پچیس کی پہلی سہماحی کے دوران چھہ ہزار نو سو پندرہ کروڑ روپے مالیت کا دفاعی ساز و سامان برامد کیا گیا جبکہ سابق سال کی اسی مدد میں دفاعی ساز و سامان کی مالیت تین ہزار آٹھ سو پینسٹھ کروڑ روپے رہی تھی محکمہ دفاع کے ترجمان اے بھارت پوشن باوو نے سوشل میڈیا پوس پر یہ بھی کہا کہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ سرکار نے دفاع شعبے میں خود کفالت اور جدید کائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے گجرات میں ببر شیروں کے عالمی دن کی موقع پر وزیراعلا بھپیندر پٹیل کی موجود کی میں ساسنگی میں ریاستی ستے کی ایک تقریب مناکت کی جائے گی ببر شیر کے عالمی دن کی بڑی تقریب سوراش کے گیارہ عزلہ میں منای جا رہی ہے پہلے سورم پکینوں میں پہلوان ریتکا ہڈا خواتین کے 76 کلوگرام فیر سٹائل زمنے میں آج اپنے مہم کی شروعات کریں گی شروعاتی محلے میں ان کا مقابلہ ہنگری کی بانہ بھی اتنی کی سے ہوگا یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق دوپہ دھائی بجے شروع ہوگا اسی دوران کل شام بھارتی پہلوان امن سہراوت میں بہترین کارکردیگی کا مظاہرہ کرتی ہوئے مردوں کے 57 کلوگرام کے فیر سٹائل زمنے کی مقابلے میں کانسی کا تمخواہ حاصل کیا سہراوت میں پورٹو لینکو کے پہلوان دیرین کروز کو تیرہ پانچ سے ہرایا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر موڈی نے کیرلہ کی وائنار میں چٹانوں کے ٹپلے گرنے کے واقعات سے متاثرہ علاقوں کا فضائے معاینہ کیا ہے سبی جمہوریہ موڈی نے پیروہ لینسٹی کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبار لے خیال کیا دوران موڈوں نے آپسی تعاون کے لیے تین مقامت ناموں پر بھی تبار لے خیال کیا ہے اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے ویلوے کے آٹھ رجیفٹر کو منظوم کیا ہے جن پر چونس ہزار چھ سو ستاون کروڑ روپے سرف ہوں گے رازین کے شہر ساؤ پاولو میں ایک ہوائی دھاسی میں جہاز پر سوار ایک سٹھ افراد کی ہلاک ہونے کی خبر ملی ہے پیریس عالم دیکھینوں میں کشتی کے چھتر کلو گرام کے خواتین کے فریز ٹائل مقابلے میں بھارت کی ریتی کا ہودا ہنگری کی برنڈیت نیوی کا سامنا کریں گی اس کے ساتھ ہی خبر کا یہ بلٹن ختم ہوا